اسلام علیکم میں ہوں شاہ خانزادہ دی این اے ٹیسٹ دور جدید کا ایک بہت پیش رفت ہے جس سے بہت اہم راز گل کر سامنے آئے ہیں جرائم کی تحقیقات کا بہت آسانی حل اس سے ممکن ہوا ہے فوجداری مقدمہ ہو دیوانی مقدمہ ہو دی این اے کو بڑی اہمیت حاصل ہے اس حصلے میں پنجاب فرنزک سینس ایجنسی نے کچھ طریقہ کار کی وضاحت کی ہے اس طریقہ کار کو میں اجاب کی خدمت میں پیش کروں گا کہ دیوانی مقدمات کے اندر دی این اے ٹیسٹ کی اس طرح ہوتا ہے اس کے علاوہ فوجداری مقدمات کے اندر جو دی این اے ٹیسٹ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ میرے چینل پر تشریف لے کے آتے ہیں اور ساتھ میں آپ سے درخواست گزار بھی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکان کو پریس کرنا نہ بھولیے گا سب سے پہلے ہم دسکرس کرتے ہیں کہ دیوانی مقدمات میں جو ڈی این اے ٹیسٹ ہے وہ مقدمات کون کون سے ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو پیٹرینٹی ڈسپیوٹس جو ہیں یعنی کہ بلدیت کے مطلق اگر کسی کوئی ایشو ہے تو وہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے جان نشینی کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے ایمیگریشن کے مقدمات کے اندر جو ہیں وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سیبلنگ سیبلنگ شپ ٹیسٹ ہوتا ہے یعنی کہ دونوں اشکاف کے درمیان رشتے کا تذیہ کرنے کے لیے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کا ڈی این اے ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چائلڈ ویپنگ کیسز یعنی کہ جو ہستالوں کے اندر بچے کی تبدیلی کے حالے سے جو مقدمات درج ہوتے ہیں اس میں بھی آپ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی ناگہانی آفات کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بھی ڈی این اے ٹیسٹ ہو سکتا ہے دیوانی مقدمات کے اندر اگر قبر کو شائع کرنی ہے تو اس صورت کے اندر بھی ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے مدرس یعنی کہ ماں کے حوالے سے ماں کو جاننے کے لیے ماں کے بارے میں اگر کسی کو کوئی شک و شفات ہے تو وہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتا ہے کچھ لوازمات بھیجے جاتے ہیں لیپارٹری کو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں دیوانی مقدمات کے اندر کچھ لوازمات لیپارٹری کو جو بھیجے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں سب سے پہلے ولدیت اور مادیت کا ٹیسٹ کروانے کے لیے والد والدہ اس کے علاوہ جو متنازہ بچہ ہے اس کے نمونہ جاتے ہیں وہ لیپارٹری کو بھیجے جاتے ہیں رشترے کی تذہیے کرنے کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اگر دو اشخاص کے ترمیان جو ہے وہ رشتے کا پتہ کرنا ہو تو ڈی این اے ٹیسٹ کرائے جاتا ہے تو ان کا جو بھی سیمپل جو ہوں گے دونوں اشخاص کے وہ لیپ کو بھیجے جائیں گے اس کے علاوہ والد اور والدہ کا شناختی کارڈ وغیرہ جو ہے وہ بھی پوری دیٹیلز کے ساتھ جو ہے وہ لیپ کو بھیجے جائے گا اب ہم آتے ہیں کہ جو فوجداری مقدمات ہوتی ہیں کون سے فوجداری مقدمات ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جس کے اندر ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے قتل زنا چوری ڈکیٹی خودکشی منشیات ٹریفک آتصاد کار جوری کا مقدمہ دیشت گردی کا کوئی مقدمہ ہو جاتا ہے تو ان مقدمہ جات کے اندر آپ دی این اے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں فولداری مقدمات میں بھی عدالت سے حکم ملنے کے بعد دی این اے ٹیسٹ کروایا جاتا ہے پولیس ملزم کو خود اپنی تحضیل میں لے کر لیم میں جاتی ہے وہاں پر ملزم کے نمونہ جاتے بغیرہ جبا کروایا جاتے ہیں کورداری مقدمات میں پنجاب رنزک ایجنسی کو کچھ لبازمات دی جاتے ہیں جس طرح دیوانی مقدمات کے اندر دی جاتے تھے تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں نامزد ملزم جو ہوگا اس کے علاوہ جو مقتول ہے متاثرہ فی میل ہے یا متاثرہ آدمی ہے اس کے نمونہ جاتے بھیجے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ضروری ہے تو ریفرنس سیمپل کو بھیجا جائے گا لیت کے اندر اس کے علاوہ متاثرہ اب تی میل متاثرہ کوئی آدمی ہوا ہے مقتول کا اشنافتی کار اس کے علاوہ بیٹیوں کی طرف سے خط جو ہے وہ بھیجا جائے گا جس کے اندر درخواست کی جائے گی ٹیسٹ کروانے کے بارے میں اس کے علاوہ ایک اور اہم بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں کہ زنار کے مقدمہ جات کے اندر اگر متاثرہ جو ہے وہ حاملہ ہے تو پھر بچے کی فدیش کے بعد اس متاثرہ کا اور ہونے والے بچے کا اور نامزد باپ کے نمونہ جا جاؤں گے وہ لیت میں بیجے جائیں گے تاکہ ان کا ایک بڑا موشتر طریقے کے ساتھ ان کی جانش پرٹال ہو سکے تو ڈی ایم میں جو ہے وہ ایک بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ایک موشتر طریقہ کار ہے جو حقیقت کو بڑی جلدی اور بڑے واضح طریقے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے میری آپ سے ایک بار پھر وہی غزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کے ساتھ لگے پہلا ایسان کو پریس کرنا نہ بھولئے گا مزید آپ قانون کے متعلق کو جانا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کو میرا نمبر ندر آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ مجھے اپنے اردو کے اندر اپنا قانونی مسئلہ پر سب کریں میں انشاءاللہ جتنی مجھ سے ہو سکتے جتنی اللہ تعالی مجھے عقل فہم دی ہے اس کے مطابق میں آپ کی حدمت میں وہ مسئلہ پیش کروں گا اجازت دیں اگلے پھر کسی بھی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ